میں ہوں حمجہ اقبال میٹو سیون پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں ویو پی ایل گرون کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے زبیری ایڈیشویشن کے صدر آئین سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسپورٹس گالا اورگنائز کیا ہے ہم ہر سال جو ہے نا اسپورٹس گالا ایونٹ جو ہے نا اورگنائز کرتے ہیں اور اس میں ہماری فیملیز کے لوگ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم کرکٹ ٹورنمنٹ ہے اور سیک ریس ہے ڈاٹ جو ہے نا وہ ہے اور ہر قسم کے جو ہے نا اسپورٹس جو ہے نا اس میں ہم نے اورگنائز کیا ہے اور ہم اپنے ایسوسییشن کا اور ایم بی ایس ایونٹ اورگنائز کا اس کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ میڈیا کوریج دی ہے اور ہم باقی اپنے فیملی میمبرز کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ گئے اس سالے اور میں یہ پتاتے چلوں کہ یہ ایونٹ ہر سال مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے زبیری ایسوسیشن کی طرف سے سپورٹس گالا فیملی فیسٹیوال ہے جس میں زبیری کمیونٹیز کی تمام فیملیز آتی ہیں بچے بڑے جوان بوڑے ہر عمر کے آپ کو لوگ یہاں ملیں گے اور ایک فیملی انٹرٹیرمنٹ ہے سپورٹس بھی ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز ضروری ہیں معاشرے میں کرکٹ ٹورنمنٹ جن کا نام پی ایسوسیشن کی ٹیموں کے نام کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے زبیری کلندر زبیری گلیڈیٹر زبیری سلطان زبیری انائٹڈ زبیری کنگ اور زبیری زلمیز پھر ساتھ ساتھ دیگر گیموں میں ایتھلیڈک ٹوینٹی میٹر سپرنٹ ریس ہوتی ہے بچے بڑے ہوئے کوئی سب کی اس کے ساتھ سپون ریس ہے سیک ریس ہے جس کا بوری ریس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک آف وار اور ڈارڈ گیم بھی رکھا گیا ہے اور ہر سال یہ گیم کنٹینیسلی ہوتے آ رہے ہیں یہاں پر ہم شکریہ دہ کریں گے ایم بی این سپورٹس کنسلٹینڈ کا جنہوں نے یہ سرویس پروائیڈ کی ساری زبیری ایسوسیشن کو زبیری ایسوسیشن اس طرح کے کام کرتی ہے میں یہ میں ایسی دینے چاہوں گا میڈیا کے تحصیل دے کہ اور بھی اس طرح کی کمیلیٹیز آ گیا ہیں اسپورٹس کرائیں ہیلڈی ایکٹریٹیز کرائیں تاکہ معاشر مضبط سرگرمی آ ہوں اور ہم لوگ جو ہیں ایک ٹیکس ایکزیمٹیڈ دارہ ہیں اور انکرپ ٹیکس سے ہمیں مستثنہ حاصل ہے جو لوگ ہم کو ڈونیشن دیتے ہیں ان کو ٹیکس کا کریٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس انکرپ ٹیکس کی تمام جو ہماری کارروائیاں وہ پوری کر رہے ہیں شریعہ کمپلائنٹ سے سب کچھ ہے ہم لوگ سال میں چھے سے ساتھ ایونٹ کرتے ہیں نورمالی ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی ایسے ہی ایک رنگر تقریب سجائی تھی اور ہم نے فیملی کے بچوں کو تمام بزرگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس میں میجر جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے کرکٹ سے حوالے سے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے اور دوسرے قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جس میں کے خواتین اور جتنے بھی ہماری ہم مختلف عمر کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اس کے علاوہ پچھلے سال ہم لوگ نے قوالی کا پروڑیم کیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگ آمد رمضان کے حوالے سے ایک پروڑیم ارنج کرتے ہیں ملاج شریف کا کرتے ہیں ایک قوالی کا بھی یہ تمام کیا گیا تھا ہم لوگ اس طرح کر کے پوری کمیونٹی کو ایک گیم اے گیمی کے ساتھ سب لوگوں کو الٹ رکھتے ہیں سب کے ساتھ ملاج شریف کی کام کرتے ہیں یہ تمام نوجوانوں کی آج کل کے دور میں بہت شریف ضرورت ہے کہ لوگ ایک فیزیکل ایکٹیویٹی رکھیں ایک پوزیٹیف سوچ رکھیں اور اس کے ساتھ آئیں اور تمام لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس میں ہر عمر کے چھوٹے بچے بڑے بزرگ سب لوگ ہماری شریک ہوتے ہیں اور ہم نے آج یہ تقریب ذرا جلدی شروع کر دی تاکہ ہم لوگ جو ہے نا لمبا اس کو کر سکیں اور یہ نارملی رات کو دو بے تک چلتی ہے تو اس وقت شام ہو رہی ہے لوگ ابھی آ رہے ہیں آج سا اسلام کو جوائن کر رہے ہیں مغرب کے بات تک رہے گی جی مستقبل کے حوالے سے ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس فیلال قبرستان کا پروجیکٹ ہے ہم اس قبرستان کے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کو یہ ہاؤزنگ پروجیکٹ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں اور ہمیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہمیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نام پر ٹرس کرتے ہیں اور سب سے بڑی کمال جو میں ایز اے فائنانس سیکرٹری آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ادارے کا جو ٹوٹل ایکسپنس ڈیچر ہے وہ ریوینیو کا ڈیڑھ پرسنٹ بھی نہیں ہے تو یہ سب سے ہے کہ جب سب لوگ جو لوگ جہاں پہ کاؤنسل کے میمبرز ہیں وہ تمام لوگ اپنے پاس سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا ہمیں فیملی کے اندر سے سپانسرز مل جاتے ہیں جو ہم کو سپورٹ کرتے ہیں اور لوگ جو بیرونیو ملک خاندان کے لوگ ہیں وہ ہم کو سپورٹ کرتے ہیں مستقل بیسز کے اوپر مہینے کے اوپر سکس منتلی بیسز پہ اب آمد رمضان ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہمارا قومی کھیل ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیں اگر اس کا اچھے رزلز آتے ہیں تو ہم ہاکی کا بھی کوئی ٹورنمنٹ کر سکتے ہیں آج کل میں اپنے بچمن کی بابتار ہوں کہ ہم میں بھی ایک ہاکی پلئر رہ چکا ہوں اور ظاہر ہے کہ ہاکی میں بڑا نام کمائی ہے لوگوں نے مگر اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی ایکٹیوٹی کچھ ایسی ہو گئی ہے کچھ فیزیکل لوگ کی اتنی فٹنس نہیں رہی ہے تو بارالہ ہم انشاءاللہ آپ نے جیسے فرمائے تو ہم کوشش کریں گے ایک ہاکی کا بھی کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری زبیری ایسوسییشن ہے یہ ہماری فیملی کی کمیونٹی کی ایک ایسوسییشن بنائی ہوئے یہ مختلف سال مختلف ایونٹ کرواتی ہے اسی ایونٹ کے سلسلے کا اسی ایسوسیشن نے ایک سپورٹس ایکٹیوٹی رکھتے ہیں جو ہم یو بیل اسپورٹس کمپلیکس میں آج کر رہے ہیں اور ہر سال اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں مختلف ایکٹیوٹیز ہم کرتے رہتے ہیں اس میں اسپورٹس ایکٹیوٹی کی آج ہے تو ہماری ساری فیملیز کی ہم چھیک ٹیمیں بنواتے ہیں پی ایسل کو بیس کر کے اسی طرح کے ہم نام رکھ لیتے ہیں زبیری کلندر زبیری ظلمی زبیری گلیڈیٹر زبیری یونٹیڈ وہ ہی ہم بیس کر کے ٹیمیں بناتے ہیں لوگوں کی کٹیں بناتے ہیں ساری فیملی کو سارے یونگ بوائز کو لڑکوں کو بڑوں کو سب کو انگیج کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کے خواتین کے دوسرے ہم آدھر گیمز کرواتے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہوں گے تو یہ ایکٹیوٹی رہتی ہے فیملی کو اپنی سپورٹ کرنا اور کمیونٹی کو سپورٹ کرنا اور ہیلڈی ایکٹیوٹیز کرنا کیونکہ سپورٹ سے آپ کو پتا ہے ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہے ینگ جنریشن اور لوگ آج کل اس ایکٹیوٹیز سے پیچھے ہو رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ہیلڈی ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کریں فیملی کو اپنے ینگ بلڈ کو پرموٹ کریں اور اس طرح کی مختلف ایکٹیوٹیز کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا کمیونٹی کے اندر اور ہم کو اس سے اب ملے گا بچے ہمارے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس کو اور پورے سال وہ انذار کرتے ہیں سال میں ایک ہی ہمارا یہ ایمنٹ ہو رہا ہے کافی چیزیں ہیں اس کے اندر تو امید ہے کہ ہم اس سے اب کریں گے اور ہم کو جو ہمارا بیسک مقصد ہے جو ہم ڈونیشن جمع کرتے ہیں زکاة اسکولرشپ کے لیے اس میں اس سے دیفینٹلی ہم کو سپورٹ ملے گی لوگ دیکھیں گے کہ ہاں ہم اس کے علاوہ بھی ایکٹیوٹیز بھی کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو اس کے سپورٹ آئے گی بیسک ہمارا مقصد وہی ہے اس کے اندر ہمارا جی بلکل بلکل ایونٹ کے اس کو دیکھتے ہوئے بھی اچھی ایمنٹ جمع ہو جاتی ہے ہمارے پاس ہم پچھلے تین سال سے کر رہے ہیں اور آپ سمجھیں کہ ہم تین سال میں کوئی چار سو پرسنٹ اوپر جا چکے ہیں دوہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک لے لیں آپ تو ہمارے پیسے جو پہلے اٹھارہ میں جمع ہوتے تھے اور آج جمع ہو رہے ہیں وہ تقیباً چار سو فیصد زیادہ ہو چکے ہیں پیسے ہمارے بہت اچھا ریسپونسٹ ہیں ہمارا بہت اچھا ریسپونسٹ ہیں سب آتے ہیں سب کرتے ہیں اور سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپریشیشن ملتا ہے ہم کو برابر سب بولتا ہے ہم رمضان میں دیتے ہیں راشن اور کپڑے جب ہم آئی پاس گنجائش ہوتی ہیں ہم کپڑے بھی دیتے ہیں پچھلے سال ہم لوگوں نے بلینکٹس دیئے تھے سردی زیادہ تھی کراچی میں تو اس میں بلینکٹس دیئے تھے ہم نے زیادہ تر ہمارا جو ہے کیش پہ چلا جاتا ہے لوگ زکاة کے معینہ حزاب سے چلے جاتے ہیں اور سکولرشپ پہ ہمارا زور زیادہ ہے کہ بچے پڑے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں ہمارا ایڈیوکیشن مین ہے ہمارا مگر ہم ضرورت مندوں کو زکاة برابر دیتے ہیں زکاة کا برابر دیتے ہیں ایڈیوکیشن ہمارا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا گیمز کے اوپر بھی ہم نے توجہ دیا کہ بچے اس کے اندر گیم میں اس سالیں آگے لیں اور پڑے اس کے اندر ہمارا اچھولی ہمارا پرگرام میں تھا اس دفعہ یہاں آنے کا لیکن ہم نے اس کے دیٹ سنی تو ہم اس کے دیٹ پر آئے اور آج کا ایونٹ بہت زیادہ ہمارے لئے اس کے اہم ہے کہ آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے میں نے یہ فین اٹائن کیا تھا نائنٹی سیونٹو میں تو آج اس طرح سے میری گول جن جو بلی ہے زبیری سٹیشن کی تنشنگ کی دیکھنے میں بہت چینجز ہے اس دفعہ جو زبیری کمیونٹی تھے یہاں پہ وہ بہت زیادہ اپنا ایک دوسر سے اٹیش تھے اور تقریبا ساری لوگ شریک ہوتے تھے اب جو ہے اب سب لوگ ادھر در چلے گئے ہیں تو اب وہ جو زبیریوں کہہ رہی ہیں وہ اب نہیں ہیں وہ آت نہیں ہے لیکن بہرحال ابھی بھی کافی اچھا ہے بیری گوڈ ایوینٹ اور جو ہے ویدر بھی بڑا اچھا چل رہا ہے اور یہ کہ سب لوگ بڑے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہیل دی ایکٹیو لوگ ہیں پرنا تو یہ کہ آفٹر لانگ ٹائم جو کوویڈ اور یہ سارے پرابلمز تھے اس کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ہے ہم لوگوں نے اپنی فلائٹ اسی لئے چینج کی کہ ہمیں یہ سکوئی ایوینٹ کو اٹینڈ کرنا تھا تو یہ کہ اس لئے ہم بہت انجوای کر رہے ہیں